انیس سو پچاس میں آجی کی دن برٹن کے تدکالین پردھان منطری سر جیفری ہافو نے اپنے پت سے استیفہ دے دیا تھا برٹن کی تدکالین پردھان منطری مارگر تھچر کو بھیجے اپنے استیفے میں انہوں نے کہا تھا کہ پردھان منطری کی یورپ سنبندی نیتی کے ویرود میں وہ استیفہ دے رہے ہیں دراصل پردھان منطری تھچر یورپ کی یکر مدرہ کے خلاف تھی تھیچر کی یورپ نیتی کے خلاف استیفہ دینے والے ہافو کیبنٹ کے چوتھے صدت سے تھی انہوں نے چانسلر اور ویدیش منطری کے پت پر کام کیا تھا انہوں نے تریپن میں آج ایک دن آندھ پردیش کا گھٹن ہوا تھا آندھ پردیش پہلا راج تھا جسے مدراس پرانسے بھاشاہی آدھار پر الگ کر نیا راج بنایا گیا تھا 26 جنوری 1950 کو لاغو ہوئے بھارتی سمیدھان میں انگریزی کے ساتھ ہندی کو بھارت کی راج کاج کی بھاشا بنایا گیا مانا گیا کہ اگلے پندرہ ورش میں دھیرے دھیرے انگریزی کا پربھاو ختم کر ہندی ہی راج کاج کی بھاشا ہوگی یہ تیہ ہوتے ہی دکشن بھارت میں ہندی کے خلاف شانت پڑے پردرشن پھر شروع ہو گئے مدراس میں بڑی سنکھیا میں چھاتر سرکوں پر اتر آئے اس کے ساتھ ہی بھاشاہی آدھار پر راجیوں کے گھٹن کی مانگ بھی کھڑی ہو گئی دکشن میں نئے راج کے گھٹن کی مانگ کو لے کر 53 دنوں تک آمران انشن پر بیٹھے پوٹری شیمالو کی موت ہو گئی شریمالو تیلگو بھاشیوں کے لیے تیلنگانہ راج کی مانگ کر رہے تھے جس سے علاقے میں بھاری تناؤ پھیل گیا تھا اس گھٹنا کے بعد چھاتروں کا پردرشن اگر ہو گیا اس کے بعد ایک نومبر 1953 کو آندھ پردیش کو مدراس سے کاٹ کر پری سیمت کر دیا گیا لیکن اس کے باوجود ہندی کے خلاف دکشن بھارت کے نیتاؤں کا ویرود جاری رہا 1973 میں آج ایک دن مشہور بولی ووڈ عبی نیتری ایشوریہ رائے بچن کا جنب ہوا تھا 1994 میں ایشوریہ مس انڈیا پرتی یوگتہ کی اوپی پی جیتا رہی اور اسی ورش مس ورڈ پرتی یوگتہ میں بھارتی سندرتہ کا پرچم پوری دنیا میں لہراتے ہوئے ریتہ فاریہ کے بعد مس ورڈ کا خطاب جیتنے والی دوسری بھارتی سندری بنی 1997 میں ایشوریہ رائے نے اپنے سنے کریئر کی شروعات تمیل فلم ایرو ور سے کی تھی جسے مڑی رتنم نے نردیشت کیا تھا 1999 میں سنجا ریلا بنسالی کی فلم ہم دل دے چکے سنم ایشوریہ رائے کے سنے کریئر کی اہم فلم ثابت ہوئی تال، دیو داس، دا پنگ پین تھر، سرکار راج، محبتیں، جینز، رین کوٹ، جودھا اکبر، دھوم ٹو آدھی ان کی بہترین فلمیں ہیں ایشوریہ رائے کو پدمشری، دو بار فلم ثابت کا سروش رشت ابنیتری پورسکار اور آئیفہ دشک کی سروش رشت ابنیتری کے خطاب سے نواز آ گیا 1984 میں آج ایک دن اندرہ گاندی کی ہتیا کے بعد بھارت کی کئی حصوں میں ہنسہ بھڑا کٹھی 31 اکٹوبر کو اندرہ گاندی کے سکھ انگرکشکوں نے گولی مار کر ان کی ہتیا کر دی تھی ہتیا کے بعد راجدھانی ڈلی میں دنگائیوں نے چار گردواروں میں آگ لگا دی اس کے بعد بڑی سنکھیا میں سرکشا بلتینات کیے گئے دنگے کے دوران سکھوں کے کاروبار کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا اور بھارت کے تتکالین راشت پتی گیانی جیل سنگھ کی کار پر بھی ہوای اڈے سے لوٹتے ہوئے پتھر پھیکے گئے دنگے بھڑکنے کے بعد ڈلی میں ہائی لڑ جاری کر دیا گیا تھا سب سے خطرناک دنگا بھارت کے اتر پوروی شہر اگھر تلا میں بھڑکا جب دنگائیوں نے ایک پولیس اسٹیشن پر حملہ کر دیا اس کے بعد ہی شہر میں کرفیو لگا دیا گیا اندرہ گاندھی کی ہتیا کے بعد ان کے بیٹے راجیو گاندھی کو دیش کا نیا پردھان منتری بنایا گیا اور انہوں نے دیش واسیوں سے شانتی بنایا رکھنے کی اپیل کی تھی موسیقی